سانگر سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر سبائی وزیر برائے اکلیتی امور سندھ کی آنچند اسرانی سنجھوروں کے قریب گاؤں ڈپٹی میں بے دردی سے قتل کی گئی خاتوم دیابیل کے ورسہ کے پاس پہنچے ان کے بیمانہ قتل پر افسوس کا اظہار و تہذیت کے بعد دیابیل کے ورسہ کو حکومت سندھ کی جانب سے پانچ لاکھ روپے کا چیک بھی دیا گیا اس موقع پر سبائی مشیر جاوید نیاب لگاری راجیش کمار ہردہ سانی اور ہندو کانسل کے رہنما بھی موجود تھے اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سبائی وزیر نے کہا ہے کہ دیا گیل کا واقعہ انتہائی افسوسنا ایک واقعہ ہے جس کی جتی مزمت کی جائے کم ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ چیئرمنٹ پیپلز پارٹی بلاول بھٹو سرداری نے اس واقعہ کا نوٹس لیا ہے اور ہتائیت کی ہے کہ مقتولہ کی خاندان کی ہر ممکن مدد کی جائے سبائی وزیر کی جانب سے پولیس انکوائری پر مکمل اتمنان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ موڈی اپنی بقواس بند رکھے پاکستان میں اقلیتوں کو مکمل آزادی ہے ہم خوش قسمت ہے جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں بھارت کو اپنے گریبان میں دیکھنا چاہیے جہاں اقلیتوں کو کسی قسم کی آزادی نہیں اور اپنے حقوق کی بات کرنے والے افراد کو گولی مار دی جاتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ مقتولہ کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ حتمی شکل کے بعد ظاہر کی جائے گی پولیس نے دفتیش کا دائر وسیط تر کر دیا ہے انشاءاللہ جلد قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا اقلیتی امور کے سبائی وزیر نے کہا ہے کہ پاکستان میں اقلیتوں کو آزادی حاصل ہے اس قتل کو مذہبی رنگ دینا مناسب نہیں پیپنز پارٹی متاثر خاندان کے ساتھ کھڑی ہے اور جو بھی مدد انہیں درگار ہوگی پاکستان پیپنز پارٹی انہیں فراہم کرے گی اس سلسلے میں وزیر اعلیٰ سین سعید مراد علی شاہ بھی رابطے میں ہیں قبل ازیں سبائی وزیر سانگر پہنچے اور ایس ایس پی سانگر سے معاملے پر مکمل بریفنگ حاصل کی